بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان طریقے سے چکن بریانی بنانا شیئر کروں گی اور یہ واقعی میں بہت ہی آسان ہے اور ٹیسٹ کے لحاظ سے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ بریانی آپ کو خود بتائے گی کہ یہ کس قدر ٹیسٹی بنتی ہے وہ بھی گھر کے مسالوں کے ساتھ میں اس کو بناؤں گی اور سٹیپ پا سٹیپ میں آپ کو تمام ٹفز بتاؤں گی اور بتاؤں گی کہ یہ بریانی آپ گھر پر آسانی سے کس طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو چلیں جلدی سے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا چکن چکن میں نے یہاں پر بائی ویٹ ہاف کے جی لیا ہے اور یہ لیک پیسز ہیں کیونکہ لیک پیسز کی بون تک چکن کو ٹینڈر ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو اس لیے میں ان میں ایک ایک کٹ لگا رہی ہوں جو بون تک کٹ لگے گا اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں پورا دو سپچاس گرام یعنی کہ ایک پاؤ دہی دہی آپ کی کھٹی نہیں ہونی چاہیے اور دہی کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے دہی اگر کھٹی ہوئی تو جو بریانی آپ کی بنیں گی دہی کھٹی ہونے کی وجہ سے سارے کا سارا ٹیسٹ چینج ہو جائے گا مسالے نوٹ لان کر لیجئے نمک میں نے لیا ہے ون ٹی سپون اینڈ تھری بائی فور ٹی سپون یعنی ایک ٹی سپون کمپلیٹ اور ٹو ٹی سپون میں سے تھوڑا سا کم لیا ہے ٹو ٹی سپون لال مرچ کا پاؤڈر ہاف ٹی سپون پپری کا پاؤڈر ہاف ٹی سپون حلدی پاؤڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ پاؤڈر ہے ون ٹی سپون ہی زیرہ پاؤڈر ہے اور ٹو ٹی سپون میں نے یہاں پر دھنیا پاؤڈر لیا ہے یہ تمام مسالے ہیں آپ بلا جھجک آپ اس بریانی کو ان مسالوں کے ساتھ بنائیے آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ آپ نے یہ خود گھر کے مسالوں کے ساتھ چکن بریانی وہ بھی اتنی ٹی سٹی بنائی ہے ون ٹی سپون ادرک اور لیسن کا ہم پیسٹ استعمال کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں براؤن کی ہوئی پیاس لیں گے دو میڈیم سائز کی آپ نے پیاس لینی ہے ان کو براؤن کرنا ہے اور ان کا چورا ہاتھوں کی مدد سے کر لینا ہے اور یہ پیاس بھی ہم چکن میں ہی ڈال دیں گے اب جائے گا اس میں پودینہ ہاف کپ کے قریب آپ نے پودینہ کے پتے لینے ہیں دو ہری میڈشیں ڈالیں گے اور یہ بھی ہم چکن کے ساتھ ہی ڈال دیں گے اور اب ہم کیا کریں گے کہ ان تمام چیزوں کو بہت اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور دہی کے ساتھ جب ہم چکن کو میرینیٹ کر کے رکھیں گے تو چکن بہت ہی ہمارا سوفٹ اور جوسی بنے گا اب ہم اس کو کم از کم ایک کھنٹے کے لیے فریچ میں رکھیں گے میرینیٹ ہونے کے لیے اس کے بعد ہم ایک کڑائی لیں گے اور کڑائی میں آپ نے شامل کر دینا ہے ہاف کپ کوکنگ آئل زیادہ آئل استعمال نہیں کریے گا جب آئل گرم ہو جائے گا تو اب یہ ہے ثابت گرم مسائلے جس میں ہے ایک دارجینی کا ٹکڑا دو بڑی الائچی ایک بادیان کا پھول سات لانگ اور چار ہری الائچی یہ تمام مسائلے آپ نے تیل میں ڈال دینے ہیں اور اس کو ہم ایک منٹ تک کڑائیں گے جب تک کہ ان کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی اب بہت احتیاط کے ساتھ ہم چکن کو آئل میں شامل کریں گے اور یہ ثابت گرم مسائلے میں میرینیٹ کرنے کے دوران بھی ڈال سکتی تھی چکن میں لیکن جب ہم ثابت گرم مسائلوں کو آئل میں فرائی کرتے ہیں تو ان کا جو فلیور ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو اس لیے میں نے ان کو چکن کے ساتھ نہیں ڈالا آپ چاہیں تو چکن کے ساتھ بھی ثابت گرم مسائلے ڈال سکتے ہیں اب بہت اچھے طریقے سے ہم ان کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد فلیم ہلکی کر دیں گے اور اس کو ڈھک کر ہلکی آنچ پر پکائیں گے جتنا آپ ہلکی آنچ پر چکن کو گلائیں گے بہت ہی اچھی اندر تک ٹینڈر ہوگی بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی جوسی چکن ہوگی اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ بغیر ٹیمارٹر کے یہ کتنی تھک گریوی ہمارے پاس آئی ہے صرف اور صرف کیا دہی اور جو ہم نے پیاس بان کیا تھا اس سے بہت ہی زبردست یہ بریانی بنانے کے لیے ہمارا کورمہ ریڈی ہو چکا ہے اور اب میں نے چاول پہلے ہی بوائل کر کے رکھ لئے تھے سب سے پہلے جو برطن میں نے لیا ہے اس میں میں ایک تیہ لگاؤں گی کورمے کی جو چکن کورمہ بریانی کے لیے ہم نے تیار کیا ہے اس کی ہم تیہ لگائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر چاول کی تیہ لگائیں گے اور یہ جو کورمے کا تھوڑا سا آئل ہے میں اس برطن کی سائٹ پر بھی لگاؤں گی تاکہ جب میں چاول اس میں ڈالوں تو چاول دم کے دوران اس میں چھپ کے نہیں کیونکہ یہ وہ برطن نہیں ہے جس میں میں نے چاول بوائل کیے تھے اور چاول کس طریقے سے بوائل کیے جاتے ہیں آپ بھی بولتے ہوں گے میں ہمیشہ آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں بریانی کی کہ چاول کو کیسے بوائل کیا جاتا ہے ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باقس میں ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کی بھی بریانی بہت اچھی بنے نکھرے نکھرے چاول ہوں تو اس لیے میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ جو چاول میں نے جس طریقے سے بریانی کیلئے میں بوائل کرتی ہوں اس ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے دیکھیں جتنا اچھی مرضی آپ کا کورما مزے کا بنا ہو لیکن جب تک چاول اچھے نہیں ہوں گے چاول بوائل اچھے طریقے سے نہیں ہوں گے آپ کی بریانی کا لکھ اچھا نہیں آئے گا وہ دیکھنے میں خوبصورت نہیں لگے گی دوسری طے بھی میں نے چکن کی لگا دی ہے اور یہ چاول کی بھی دوسری طے اب چکن کے اوپر میں نے لگا دی ہے آپ یقین مانیں یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی آسان طریقہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ آسان طریقہ چکن بریانی بنانے کا کوئی ہوگا اور اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک چوتھائی چائے کا چمچ زردہ فوڈ کلر لینا ہے تھوڑے سے پانی میں اس کو مکس کریے اور یہ میرے پاس ہری مرچے ہیں وہ بھی میں نے ڈال دی ان کا فلیور بریانی میں بہت زبردست آتا ہے اور تھوڑے سے لیمن کے پیسز کٹ کے میں نے ڈال دیے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے کہ پہلے پانچ منٹ ہلکی آنچ پر ہم اس کو دم پر رکھیں گے اور باقی کے پندرہ سے بیس منٹ ہم اس کو چولا بن کر کے دم پر ہی رہنے دیں گے کیونکہ ایک انی پر چاول ہوتے ہیں تو جو ایک انی کی قصر رہ جاتی ہے چاولوں میں وہ جب ہم دم پر چاولوں کو رکھتے ہیں تو وہ قصر نکل جاتی ہے اور یہ دیکھئے اب میں آپ کو مکس کر کے بتاتی ہوں الحمدللہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزیدار یہ چکن بریانی بن کر تیار ہوئی ہے میرے کہنے پر آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں آپ کے گھر اچانک مہمان آئے ہیں تو آپ اس بریانی کو بنائے انجوائے کریں ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں خوش رہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ